تو ہم کہتے ہیں کہ وہ سیدنا امام حاضم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ نہ ہے ان کے باس پر ان کے راستے سے ہم تک مذہب پہنچائے اور یہ راستے جو ہوتے ہیں خود مقصود نہیں ہوتے آپ نے کبھی دیکھا کہ جنگل میں کوئی آدمی کیا ہو اور یہاں سے دیکھ کر وہاں تردک اور تبا راستہ بنا کے آگیا ہو نہ ایدھر کوئی مندل نہ ادھر مندل کبھی دیکھا ایسا ہے جتنے بھی راستے ہوتے ہیں وہ کسی مندل تک پہنچنے کے لئے ہوتے ہیں اس لئے راستے کے سوال کے بعد یہ بھی سکھنا چاہیے بس میں یہ راستہ جا رہا ہے تو ہم پوچھیں گے بھئی یہ راستہ کدھر جا رہا ہے جب تم نے یہ کہا تمہارا مذہب کیا ہے ہم نے کہا حرکی تو اس کے بعد یہ پوچھنا چاہیے کہ اس راستے پر چل کر آپ کس مندل تک جائیں گے تو ہم کہتے ہیں ہمارا مذہب ہنفی ہے اور ہماری مندل محمدی ہے ہمارا مذہب کیا ہے ہنفی اور ہماری مندل کیا ہے محمدی اب جب پوری بات ہم نے آگا تو کسی کسی کا وسطہ دل میں نہیں رہتا اور پھر یہ کہ راستے کسی لئے بنایا جائے گا مندل تک پہنچانے کے لئے اب جو یہ کہتا ہے کہ ہنفی اللہ کے نبی سے کر چکا ہے شابی کر چکا ہے ماذا اللہ اس کو مذہب کا معنی نہیں آتا راستے مندل تک پہنچانے کے لئے بنایا جاتے ہیں کاتلے کے لئے نہیں بنایا جاتے اس لئے جب نفض مذہبی سمال ہوگا تو ہم نے یہ بتا دیا کہ ہم اللہ کے نبی پاک سے ملے ہوئے اطلاع سکتے ہیں ہم اللہ کے نبی پاک سے کٹے ہوئے نہیں جو ہم نے کہتا ہے کہ یہ کٹے ہوئے ہیں وہ لوگ مذہب کا معنی بھی نہیں جانتا اور جو ایک نبی کا معنی نہیں جانتا وہ قرآن حدیث کو کہتے تھا وہ سکتے ہیں کبھی پھر پوچھا جاتا ہے جی آپ محمدی ہیں یا ہنفی آپ محمدی ہیں یا ہم کہتے ہیں یہ سوال غلط ہے اب آپ کہیں گے کہ یہ اچھا طریقہ ہے جس سوال کا جواب نہ آیا اس کو غلط کرنے اچھا طریقہ ہے کہتے ہیں نہیں میں آپ سے کروا دیکھوں یہ غلط ہے مثال سے سمجھیں لفظ یا جو ہے یہ نیچہ ایک جنس نے دعاق کیا جاتا ہے آج جمعہ رات ہے یا جمعہ آج مارک ہے یا ہاں پر آئے ہیں آج جمعہ رات ہے یا مارک ہے اب آپ نس پڑے ہیں کہ یہ گھر مکلزوں والا سوال ہے اتنا دیو بھوٹی کا سوال ہے کہ کوئی پتہ نہیں کہ مارک نے بھی جمعہ راتے آتی ہے آتی ہے یا نہیں آتی ہے یا مارک نے بھی جمعہ راتے نہیں آتی ہے اچھا آپ اس وقت پاکستان میں بہتے ہیں یا بھارت میں آپ پنجاب میں بہتے ہیں یا سرحادے میں آپ پنجاب میں بہتے ہیں یا پاکستان میں اب آپ سمجھیں گے کہ یہ خالص غیر مقلب مدد سوال ہے یعنی جس کو اتنا بھی پتہ نہیں کہ پنجاب پاکستان میں ہے یہ تو ہر قرآن بھی سوال کرے گا جس کو اتنا بھی پتہ نہیں کہ پنجاب پاکستان کا ہی طوبہ ہے یہ ہزرستان کا طوبہ ہے نہیں ہے تو بالکل اسی طرح ہم بھی یاد آج کرتے ہیں محمدی میں کب کہ بھئی آپ محمدی ہیں یا موطلی آپ محمدی ہیں یا ہیسری نبی کے مقابلے میں نبی آجتے ہیں یا یاد آجتے ہوگا تو یہ ہوگا کہ آپ محمدی ہیں یا یاد آجتے ہیں اب ایک مولی صاحب تربیر کر رہے تھے اور اس پر بڑا دور دیا جا رہا تھا کہ بھئی یہ جو تقلید آپ کرتے ہیں اور امام ابو انکہ کو مانتے ہیں تقلید کے بارے میں کبھر میں سوال ہوگا کہ تقلید کی تھی یا نہیں میں نے کہا کہ بھئی یہ تو عجیب سوال ہے ایک جگہ جماعت ہو رہی تھی جماعت سارے لوگ جماعت سے نباز پر رہتے ہیں ایک آج ہی آیا اس نے پیچھے الگ نباز پر لی جماعت میں شریف نہیں گا لوگوں نے پوچھا اللہ کے بندے یاد ہے تو مستر میں آتا ہی نہیں اور اگر آیا ہے تو صرف جماعت کا سواب تو نے کیوں ضائع کر لیے تو اس نے کہا کہ میں جماعت کے ساتھ کو نباز پر رہا ہوں جب ہمارے قلمے میں امام کا گھنٹی نہیں ہے تک کہ دیکھ نباز پر رہا ہے قلمے میں ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جب تک قلمے میں امام کا لفظہ ملے گا میں امام کی پوچھے نباز پرنے کے لیے تیار نہیں نہیں اور پھر کہنے گا کہ قبر میں پوچھا جائے گا کہ امام کی پوچھے نباز پڑی تھی اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جو تین سوال قبر میں ہونے ہیں ان کی علاوہ اور کوئی تین کی کام دنیا میں نہیں ہے نہ پوچھو سا اب ایک آدمی شراب پینے لگے اسے آپ رکھیں وہ کہے گا کہ قبر میں پوچھا جائے گا شراب پینے لیے تو قبر کے تین سوالوں میں شراب کا سوال ہے جی 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 قبر کے تین سوال کون کون سے ایک یہ پہلا کیا ہے تیرا رب کون ہے دوسرا یہ کہ بخاری پڑی تھی یا نہیں یہیں قبر پوچھے جائے گا تیرودی کا پوچھا جائے گا تیرودی نہیں پڑی کوئی یا نہیں وہ لوگوں کو رہا ہم پتشاہ جائے گا پوچھا جائے گا اب اگر ان کے بڑے بھائی ملکری نے حدیث یہ کہے کہ بھئی پوری جہاستہ کے بارے کے قرآن قبر میں کبھی سوال نہیں ہوگا تو اس لیے ہم کیوں سے حسطہ بڑھو شرابی زانی یہ لوگ کہنا کیوں کھا دے کہ بھئی قبر میں کوئی افیجہ تھوڑا جا رہا ہے کہ زنات کیا تھا یا نہیں تو ہم کوئی ان باتوں کو چھوڑے تو کیا دین صرف ان تین باتوں کا نام ہے جو قبر میں پوچھا جائے گی اور تو نامی دین نہیں کیا کیا لیا جب دین مکمل ماننا ہے تو اس میں جو مسائل ہی جتے ہاتھی ہیں جو اتحاد کر سکتا ہے وہ اتحاد سے عمل کرے گا اور دوسرا تقلیل سے عمل کرے گا اور میں کہتا ہوں کہ سوالوں میں تقلیل کا ذکر ہو قبر میں یا نہ ہو لیکن اس قبر میں یہ سوال تو وقتی طور پر ہو کر ختم ہو جائیں گے کیا لیا تک تو ذکر جانا ہے وہ تقلیل کے جنہیں یاد رکھیں اور میں ان کی طرح بسوصہ پہ بیانے کرنے لگا صحیح مخاری قریب سپاہ ایک سو اٹھتر جلد ایک پر حدیث موجود ہے کہ جب منابت سے سوال کیا جائے گا تیرا رب کون ہے وہ کہے گا ہا ہا لا آدمی یہ مجھے پتہ نہیں تیرا نبی کون ہے کہے گا ہا ہا لا اب یہ سوال تو ختم ہو جائیں گے اب قیامت تک جو اس کی پیٹائی ہوگی تو قریبتہ پیٹائی کرتے وقت لہت کیا کہے گا لا تلیتا و لا دریتا لا تلیتا و لا دریتا تلیتا تلیتا کہ میں نے ہوتا کسی کے پیچھے جلنا کسی کی تکلیف کرنا وہی مخاری شریف کی آجے پر پیدا یہ معنی دکھا ہوا ہے کہ اس کا معنی تکلیف ہے اور درائیت کا معنی ہوتا ہے خود اس کی ہاتھ کرنا خود دین کو سمجھ لینا اب سارا عذابِ قبر جو ہے اس کی بنیاد یہ ہے کہ بھئی قبر کی عذاب سے بڑھنے کے لیے دو باتوں میں دیکھ بات رہی تھی یا تو خود محتحد ہوتا اور اپنی ایج تحادی بجیرت سے کتاب اسمت کی اور مسائل پر عمل کرتا جو ایج تحاد سے تعلق رکھتے ہیں اگر کتاب اسمت کی نہیں تھا تو پھر محتحد کی تکلیف کر کے کتاب اسمت کی اور مسائل پر عمل کر لیتا جو انہوں نے ایج تحاد سے کتاب اسمت سے تلاش کیے تھے چونکہ نہ محتحد تھا نہ مکنب تھا اس لیے قیامت تک میری پڑھائی ہوئی اب یہ حدیث صحیح بخاری شریف میں موجود ہے تو سواد تو وقتی طور پر ہو گئے پھر ختم ہو گئے لیکن کسی تا دیتر قیامت تک ہوتا رہے گا ہر قرد کے ساتھ وہ مسئلہ تقلیف وہ کون کا مطبع ہے فریقہ جب بھی مارے گا یہ کہے گا نہ تلیتا ولا تلیتا کہ بھئی نہ تو مقلع تھا اور نہ تو موجود تھا سائن عمر غیر مستد رہا اس لیے قیامت تک گرزے کھاتا رہے تھے تو کون کہتا ہے کہ بھئی کمر میں تکلیف کا ذکر نہیں ہوگا قیامت کو بھی کمر سے روتا ہوتا ہوتا اور کیا کہتا ہوگا لابنہ نکلو اور ناکلو ماکل نا بھی اصحاب سعید دو دستے بھٹنے کے لیے بھی نجات کے صرف دو ہی رانسے قرآن میں بتائے کہ یہ خود اتنی عقل اور بصیرت ہو کہ کتاب و سنت سے وہ وسائل جو اس میں پسیتہ ہے ان کو نکال سکے ہی جہادی کو بتائی اور دوسرا یہ ہے خود اگر نہیں تلاش کر جہاں تو جس میں تلاش لئے ہے اس کی تکلیف کر لئے اس کی بات سننا لاغ انہ نصب اور نصب وہ پہلے آیا حالان کہ ہماری عقل اور ہمارا خیال یہ کہتا تھا کہ پہلے نا کلو آنا چاہیے تھا کیونکہ اس کا مجد کا مقام تو گلند ہے لیکن مقصرین رکھتے ہیں یہاں مرتبے کے لحاظ سے نہیں اکثریت کا لحاظ رکھا گیا ہے کہ اکثریت مقل دین کی ہے کوئی تحد دین کی نہیں مجھ نے کوئی تحد پر اور ہاتھ بھی تقریب کرنے والے تو اس لیے اکثریت کا ذکر پہلے کر دیا گیا کہ اکثریت اللہ کے نبی کی سنتوں پر جو عمل کر رہی ہے وہ تقریب کے ذریعے سے کر رہی ہے کی جتے تقریب کا ذکر آئے گا یا نہیں تو جب یہاں آنکھ ہند ہو گئی آدمی قبر میں چلا گیا قبر اور حچم میں بہت یہ سمجھ آئے گی کہ نجات کے لیے دو کے سمات تیسرہ کوئی راستہ نہیں یا اتحاد کا راستہ ہے یا تقریب کا راستہ اور غیر مقلد اسی مات کھاتا رہے گا اور حجر میں بھی روتا ہی رہے گا اور روتا روتا وہاں چلا جائے گا جس کا ذکرات آ رہا ہے ماں کنہ پیئے صحاب سعید یہ کہتا چلا جائے گا تو اب تقریب جو ہے اس کو سمجھے ہے کیا ہم پوچھتے ہیں کہ آپ اس سے برد راتے ہیں لوگوں کو یہ ہوا جائے حسن میں یہ ہے کہ تقریب کا منع ہوتا ہے تابعہ داری کسی کے پیچھے لگ جائے جائے تو تابعہ داری اچھی بھی ہوتی ہے اور کسی کے ساتھ جا کے چوری کار آ رہے تو سب کہیں گے کہ یہ آدمی اس کے ساتھ مل کر قراب ہوا ہے اس کی تابعہ داری میں اس نے گناہ کیا ہے یہ بری تابعہ داری اور بری تقلید ہے اور کسی کے ساتھ مل کر آپ نمات پڑھنے لگ دین کا یہ رہا کرنا شروع کر دیا تو سب کہیں گے کہ بھئی یہ اس کے ساتھ دیکھو کتنا نیک ہو گیا ہے اچھا یہ اچھی تابعہ داری ہے اب اچھا طریقہ کیا ہوتا ہے تقلید کا نمات دونوں جگہ اقترام ہوتا ہے تقلید محمود میں بھی تقلید مرموع میں بھی اس لیے یہ تقلید کا نمات برائی ہو تقلید ہو حوالے اکٹے کر کے اس کے ساتھ لگا کر لوگوں کو پریشان کرتے ہو تو کہنا لگا لفظ تو تقلید ہی منہ لفظ ایک ہے لیکن کیا اس کا مطلب ہے کہ ہر جگہ مضمون محمود کا فرق نہیں ہوگا خیان کا وہ کہتے منہ کہ دودھ ایک ہی لفظ اب وہ فینس کے دودھ پر نہیں استعمال ہو رہا ہے لیکن اس کے بعد ایک دودھ پر حلال کہتے ایک وہ حرام حلال حرام کا فرق ہے یا نہیں آپ کوئی یہ جب کریں کہ بھئی اگر دودھ حلال ہے تو تکلید نہیں کہ دودھ کو بھی حلال چاہو ہم کہیں کہ نہیں دودھ کا لفظ در کے دونوں جگہ استعمال ہو رہا ہے لیکن حرام دودھ کو حرام کہیں گے حلال دودھ کو حلال کہیں کسی طرح تکلید یہ دو طرح ہوتی ہے ایک تو ان مجھ تہلید کی تکلید کرنا جو درجہ اجماع سے ثابت تو ان کی تکلید کرنا دلیل شرع کی تکلید یہ تکلید مرمود ہے اور ایک ایسے آدمی سے مطلب پوچھنا جو مجھ نہیں جیسے گیر مصند اپنے مولوی سے مطلب پوچھے ہیں وہ نہ تو قدا ہے نہ رسول ہے نہ ہی وہ مجھ ہے تو ان لوگوں سے مطلب پوچھنا جس کو تکلید مضمون کرتے ہیں اب پوری تکلید وہ کرتے ہیں ہم کرتے ہیں لیکن پوری تکلید کرنے والے اچھوں کی تکلید کو برا ہم جس امان کی تکلید کر رہے ہیں اس پوری امت کا اجماع ہے کہ یہ اپنے فن کے باہر اور اس مولوی سے وہ مطلب رہے ہیں اس پر اس کے پانچ مکتی بھی اتفاق نہیں کرتے ہیں وہ کتنا برا شاہر اس کام کہناتا ہو لیکن جب اس کی کتاب لکھی جائے مناظروں میں کہتے ہیں آج کتا دو اس کتاب کو کھا بھی تو تم انکی ہو یا نواب صدیق اپنی ہو اب دیکھئے فکہ ہے ہنکیوں نے فکہ لکھی یا نہیں شاہدیوں نے مانکیوں نے ہنبلیوں نے اب اون فکوں کے بارے میں ایک کاس یہ دیا جاتا ہے کہ یہ چاروں امام شہاستہ والوں سے پہلے تھے اس دمانے میں حدیث ساری جمع نہیں ہو گئی اس لیے ایسی کے ناقص ہے مال